بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر یہ سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپورتری کے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو ٹاپک لائے ہیں وہ ہے ریجسٹیشن ایٹ انیس سو آٹھ اور اس کے اندر آج جو ہم ٹاپک ڈسکاس کریں گے وہ ہے ایفیکٹس آف ریجسٹیشن اینڈ نون ریجسٹیشن یعنی کہ ریجسٹیشن کے کیا اثرات ہوتی ہیں اور ریجسٹیشن نہ کروانے کے کیا اثرات ہوتی ہیں اس کے اوپر انہیں یہ ریجسٹیشن ایکٹ بنانے والوں نے یہ ٹاپک بنایا ہے تو اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے تو اس کی جو ریلیونٹ سیکشن ہیں وہ سیکشن فارٹی سیون سے لے کر فیفٹی تک ہیں تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرے چینل ہے پریٹ فا جیسے کائنلی آپ اس کو سسکرائب کر دیں اس سے ہماری انکارجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن اگرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے ہمارے ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کی اوپر تو اس کی جو سب سے پہلی سیکشن ہے وہ سیکشن فارٹی سیون ہے سیکشن فارٹی سیون کہتی ہے کہ ٹائم فار ٹائم فرام وچ ریجسٹر ڈاکومنٹ آپریٹس اب اس میں ان کے کہنے کا مطسج یہ ہے کہ ریجسٹرڈ شدہ جو دستاویزات ہوتی ہے یا ڈاکومنٹ ہوتا ہے ڈاکومنٹ بیچ اس ریجسٹرڈ جو ڈاکومنٹ ریجسٹرڈ ہے وہ کب سے آپریٹ کرنا شروع کرے گا تو اس میں انہوں نے ایک ہی بات کی ہے تو انہوں نے اس میں کہا ہے کہ ایک دستاویزات یا ایک ڈاکومنٹ جو کسی سب ریجسٹرڈ کے پاس اس کو ریجسٹرڈ کر دیا گیا اور جس تاریخ کو وہ ریجسٹرڈ کیا گیا ایک تو اس کے اوپر وہ ڈیٹ منشن ہوگی جس دن کو وہ ریجسٹرڈ ہوا اور ایک ڈیٹ وہ ہوتی ہے کہ جس کو وہ تحریر یا معایدہ مابین فریقین لکھا جاتا ہے اب یہ جو تاریخ محررہ ہے the date of agreement جو اس کو ریٹن کیا گیا یا اس کو لکھا گیا تحریر کیا گیا اس تاریخ کو وہ اگر وہ ڈاکومنٹ ریجسٹرڈ ہے تو جس تاریخ کو وہ لکھا گیا اس تاریخ سے وہ آپریٹ ہونا شروع ہوگا اور آپریٹ تصور کیا جائے گا اور چاہے اس کو ایک مہین یعنی کہ ٹوٹل چار مہینے کی ریجسٹرڈ کا پیریڈ ہوتا ہے تو چاہے آپ نے اس کو ایک مہینہ لیٹ ریجسٹرڈ کیا دو مہینے تین مہینے یا چار مہینے یعنی کہ ایک سپائر ہونے سے پہلے آپ نے ایک دو دن پہلے آپ نے رجسٹرڈ کروا لیا تو لیکن اس کی آپریشن کی ڈیٹ جو ہوگی وہ جو جس دن کو لکھا گیا اسی دن سے وہ آپریٹ تصور ہوگا اس کے بعد آ جاتی ہے دوستو سیکشن فارٹی ایٹ سیکشن فارٹی ایٹ کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ریجسٹرڈ ڈاکومنٹ ریلیٹنگ ٹو پراپرٹی when to take effect against oral agreement اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ریجسٹرڈ ڈاکومنٹس ہیں ان کو غیر ریجسٹرڈ ڈاکومنٹس اور اورل ڈاکومنٹس کے اوپر کب فوقیت حاصل ہوگی اب اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وسیعت کے علاوہ تمام جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں جن کو ایٹ ہازہ کے تیت یعنی ریجسٹریشن ایٹ انیس سو آٹھ کے تیت اگر ان کو حسب زابطہ ریجسٹرڈ کروایا گیا ہو اگر اگر وہ بندہ کو معایدہ کرتا ہے تو جو ریجسٹرڈ ڈاکومنٹ ہیں ان کو انریجسٹرڈ اور اورل ڈاکومنٹس کے اوپر فوقیت حاصل ہوگی جب یہ دونوں ڈاکومنٹس عدالت کے اندر آئیں گے تو عدالت جو ہے وہ ریجسٹرڈ ڈاکومنٹ ہے اس کو فوقیت دے گی اور یہ فوقیت اس وقت تک دی جائے گی جب تک کہ جس بند کے پاس غیر ریجسٹرڈ ڈاکومنٹ ہے وہ عدالت میں ٹھوس ایویڈنس کے ذریعے اس کو فیک ڈیگلیر نہیں کر دیتا اس وقت تک اس کو ریجسٹرڈ ڈاکومنٹ جو ہے اس کو فوقیت حاصل ہوگی اور اس نے وہ کسی ریجسٹرشن ایڈ کے تحت اگر اس کو ریجسٹرڈ کروایا ہوگا یا کسی دیگر فار دی ٹائم بین انفورس اینی ادر لان اگر اس نے اس کو ریجسٹرڈ اس قانون کے تحت اگر کروایا ہوگا تو پھر وہ اس کو درست تصور کیا جائے گا لیکن پریاریٹی ہمیشہ ریجسٹرڈ ڈاکومنٹ کو ہی دی جائے گی چاہے کوئی بھی معاملہ ہو اس میں انہوں نے شرط یہ ایک آئیت کی ہے کہ جہاں مارٹی گیج کا معاملہ ہو اور ایک ہی زمین کسی شخص نے بہت سے لوگوں کو مارٹی گیج کی ہو یعنی رین دی ہو اور اس کے بعد اس نے ان سے پیسے لی ہو تو شرط یہ ہے کہ اگر ایک بندے نے زمین مارٹی گیج دی ہے کسی پارٹی کو اور وہ ڈاکومنٹ جو ہیں وہ جو ہیں وہ اس کے پاس پڑے ہوئے ہیں ڈاکومنٹ دے کر اس سے وہ انہیں وہ زمین کے ڈاکومنٹس دے کر اس نے قرض حاصل کیا ہے اور ان ڈاکومنٹس کو انہوں نے ریجسٹر نہیں کروایا اور اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اس کے بعد دوبارہ وہ مارٹی گیج کرتا ہے اسی پراپرٹی کو تو وہ جو ریجسٹرڈ ڈاکومنٹس ہوں گے ان کو پھر فوقیت حاصل نہیں ہوگی فوقیت اس کو پہلے والے کوئی حاصل ہوگی جس کے پاس وہ ٹائٹر ڈیڈز ہوں گی یا جس کے پاس وہ جس نے فسٹ مارٹی گیج کی ہوگی اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن فارٹی نائن اب سیکشن فارٹی نائن کہتی ہے کہ ایفیکٹ آف نان ریجسٹرڈ ڈاکومنٹ وچہ آر ریکوائرڈ ٹو بی ریجسٹرڈ اب اس کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو ڈاکومنٹ جن کی ریجسٹرڈ لازم ہے اگر ان کو ریجسٹرڈ نہ کروایا جائے تو ان کے کیا اثرات نکلیں گے اور ان کے کیا افیکٹس ہوں گے تو اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ایسا ڈاکومنٹ جس کو ایکٹ حاضر کے تحت ریجسٹرڈ کروانا لازم ہو یا کسی دیگر کانون کے تحت جس کو ریجسٹرڈ کروانا لازم ہو اگر اس کو وہ ریجسٹرڈ کے پاس ریجسٹرڈ نہ کروایا جائے تو اس سے پیدا ہونے والے جتنے بھی ان کے لیگل رائٹس ہیں ان کے ڈیوٹیز ہیں ان کے لائیبیلیٹیز ہیں ان کے جو انٹرسٹ ہیں ان کے جو استقاق ہیں ان کا جو پریویلیج ہے ان کا جو ٹائٹل ہے ٹائٹل آف ڈیڈ ہے یا دیگر جتنے بھی ان کا وہی حساب کتاب ہے یا ان کا کوئی کو شیرر ہے کوئی یا اس کی کو اونرشپ ہے جو غیر منقل جائدات سے متعلق ہے ایم بول پراپرٹی سے ریلیٹ کرتی ہے یا کوئی ایسا حق ہے جو کسی ایڈاپٹڈ سن کو انہوں نے لیا ہوا ہے لیکن اس کے ڈاکومنٹس کو انہوں نے ریجسٹر نہیں کروایا تو یہ اس وقت تک وہ فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتے جب تک ان کو ریجسٹر نہ کروا لیا جائے تو اس وقت تک یہ ڈاکومنٹس یہ جو استقاق اور پریویلیج یا رائٹس ہیں یا لائیبیلیٹس ہیں اس وقت آپریٹ نہیں ہو سکتی جب تک ان کی مطالقہ دستاویزات کو ریجسٹر نہ کر لیا جائے تو اس میں انہوں نے ایک ہی بات کی ہے اور بات یہ کی ہے کہ جو ڈاکومنٹس ضروری ہیں جن کے ریجسٹرشن لازم ہے آپ نے ان کو ہر حال میں ریجسٹر کروانا ہے اگر آپ ان کو ریجسٹر نہیں کروائیں گے تو آپ کے جو اس ڈاکومنٹ کے اوپر جو آپ کے رائٹس ہیں جو پریویلیج ہیں یا آپ کے ڈیوٹیز ہیں یا آپ کا انٹرسٹ ہے یا جب اڈاکٹڈ سان کے اوپر جو آپ کا انٹرسٹ ہے وہ آپ کو اپریٹ نہیں کرے گا کس وقت تک نہیں کرے گا جب تک اب ان کو ریجسٹر نہیں کروائے لیتے اس کے بعد آ جاتی ہے دوستو سیکشن فیفٹی سیکشن فیفٹی کہتی ہے کہ سرٹن ریجسٹرڈ ڈاکومنٹ ریلیٹنگ تو لینڈ ٹو ٹیک اپیکٹ اگینسٹ آن ریجسٹرڈ ڈاکومنٹس اب اس کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ جو ریجسٹرڈ ڈاکومنٹس ہوتی ہیں ان کو جو دیگر ڈاکومنٹس ہوتی ہیں جو ان ریجسٹرڈ ہوتی ہیں ان کے اوپر کب پریفرنس حاصل ہوتی ہے یا کب ان کو فوقیت حاصل ہوگی اس میں انہوں نے دو تین باتیں کی ہیں پہلی بات انہوں نے یہ کی ہے کہ ہر وہ ڈاکومنٹ جس کو ایکٹ آزا کی یا ریجسٹرشن ایکٹ انیس سو آٹھ کی سیکشن سیونٹین کے تحت جن کی ریجسٹرشن لازم ہے یا کم پلسری ہے یا سیکشن ایٹین کے تحت جن کی ریجسٹرشن دن ڈاکومنٹس کی آپشنل ہے اور وہ ریجسٹرڈ کروا دیے جائیں تو ان کو غیر ریجسٹرڈ ڈاکومنٹس کی اوپر پریفرنس حاصل ہوگی یا ان کو فوقیت دی جائے گی دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ غیر ریجسٹرڈ شدہ ڈاکومنٹس جو ہیں اگر وہ عدالتی ڈگری یا حکم سے اگر وہ عدالتی ڈگری ریجسٹرڈ ڈاکومنٹس کے اوپر پھر وہ فوقیت حاصل ہوگی یعنی کہ عدالت کے ڈگری یا اس کے آرڈر کو فوقیت دی جائے گی چاہے کہ دوسری طرف بندے کے پاس ریجسٹرڈ ڈاکومنٹس کی کیوں نہ ہو اس میں عدالت کے ڈگری یا اس کے آرڈر کو فوقیت حاصل ہوگی ریجسٹرڈ ڈاکومنٹس کو نہیں ہوگی اس میں انہوں نے شرش یہ آئی کی ہے کہ کسی جگہ پر جو شخص قابض قدیم ہے یعنی کہ اس نے کوئی جگہ حاصل کی اس کا قبضہ حاصل کیا اس کے ریجسٹری کروائی اور ریجسٹری اس نے تین سال پہلے کروائی اور اس شخص کو فوقیت حاصل ہوگی بنسبت اس شخص کے جس نے آج جس نے وہ زمین کے ریجسٹری کروائی ہے یعنی کہ جس کے ریجسٹری پہلے ہے پہلے ریجسٹری بھی کریکٹ ہے دوسری بھی اس نے وہ کریکٹ ہے اس کا فیصلہ تو عدالت کرے گی لیکن جس نے ریجسٹری پہلے کروائی ہے اس بندے کو ہمیشہ فوقیت دی جائے گی مزید اس میں انہوں نے ایک اور شارچی کی ہے کہ اگر کسی ریجسٹر شدہ دستاویزات کے مقابلے میں غیر ریجسٹر شدہ دستاویزات کو یعنی کہ ایک ریجسٹر ڈاکومنٹ ہے اور دوسرا غیر ریجسٹر ڈاکومنٹ ہے اب جو ریجسٹر ڈاکومنٹ ہے اگر وہ عدالت کے اندر اس کو کوئی بندہ لے کر چلا جاتا ہے اور اس کو فیک ڈیکلئر کرتا ہے اور ایون دو کہ اس کے پاس غیر ریجسٹر شدہ یا آن ریجسٹر ڈاکومنٹ ہے اور عدالت اس کے آن ریجسٹر ڈاکومنٹ کو اگر وہ ڈیکلئر کر دیتی ہے کوریکٹ ہے تو یعنی کہ اس نے اگر وہ دعویٰ کیا ہے اپنا سپیسیفک لی فیکٹ اٹھارہ سو ستتر کی سیکشن پرنٹی سیون کے تے اور عدالت نے فیصلہ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور جو ریجسٹر ڈاکومنٹ ہے اس کو فیک ڈیکلئر کر دیا تو پھر اس غیر ریجسٹر ڈاکومنٹ کو عدالت کی ڈگری یا حکم کے روح سے اس کو اس ریجسٹر ڈاکومنٹ کے اوپر حقیت حاصل ہوگی اس کے بعد آ جاتی ہے دوستو دوسری بات یہ ہے کہ اگر ریجسٹر ڈاکومنٹ جو ہیں ان کو بزری عدالت جیلی ثابت کر دیا جاتا ہے تو غیر ریجسٹر ڈاکومنٹ جو ہیں کو پھر جیلی اور وہ جو ڈاکومنٹ ہے ریجسٹر ڈاکومنٹ جو فیک ریجسٹر ڈاکومنٹ ہے اس کے اوپر حقیت حاصل ہوگی اور اگر کسی ڈاکومنٹ کو ریجسٹر کروانا لازم نہ ہو تو پہلے جو ڈاکومنٹ جو ہے جو لکھا گیا ہے اس کو پریفر کیا جائے گا اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ دوسری ڈاکومنٹ ہوگا یعنی کہ انہوں نے دوسری بات میں دو چیزیں کی ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر کسی ریجسٹر ڈاکومنٹ کو عدالت کے ذریعے اس کو فیک ڈیکلئر کروا دیا جاتا ہے تو غیر ریجسٹر ڈاکومنٹ جو ہے پھر اس کو فوقیت حاصل ہوگی اس ریجسٹر ڈاکومنٹ کے اوپر جس کو عدالت سے فیک ڈیگل ڈیکلئر کروایا جا چکا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی ڈاکومنٹ کے ریجسٹر ڈاکومنٹ کے لازم نہیں ہے تو پھر دونوں ڈاکومنٹ میں جو ڈاکومنٹ پہلے تحریر ہوگا اس کو فوقیت دیا جائے گی تو دوستو میں سمجھتا ہوں کہ میرا آج کا ٹپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آگئی ہوگی اگر آپ کو کلیر ہو گیا ہے سمجھ بھی آگئی ہے تو آپ میرے چینل کو لائک کریں اس کو شیئر کریں اور اگر آپ کو کوئی قویری ہے اگر آپ مجھے کومنٹس کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئے ویڈیو کیانے ہیں تاکہ اجازت لیں اللہ حافظ